موسیقی ہیلو این اسلام علیکم امید کرتا ہوں جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج کی ریسپی میں پیش خدمت ہے کباب فرائی موسیقی 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 تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کباب فرائی بنانے کے لیے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے میں استعمال کر رہا ہوں کیمے کا ہاف کے جی کیمہ ہے اس کو میں نے باریک پیش لیا ہے یہ دو دفعہ مشین سے گھمایا ہوا کیمہ ہے بلکل باریک کیمہ ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ نمک حضبے ضرورت ایک ٹیبل سپون سکھا دنیا پاورڈر پانچ سے چھ چمچ میں یہاں پہ دھئی کے استعمال کروں گا ون ٹی سپون ہلدی اس میں استعمال ہوگی ہاف ٹی سپون کچھری پاورڈر آپ کچھا پپی تبھی استعمال کر سکتے ہیں سابت گرم مساروں میں ایک دارچینی تین سے چار ادد ہری الائچی ایک بڑی الائچی ایک دیس بات کا پتہ ایک ٹی سپون سفید زیرہ ہاف ٹی سپون کالے مرچ تھوڑی سی جائفل تھوڑی سی جیویتری ایک پھول بادیان کا اور اس کے ساتھ میں استعمال کر رہا ہوں کشمیری لال مرچ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیں گے اس کو باری کاٹ لیں گے ساتھ اس کے استعمال کر رہا ہوں میں تین سے چار ٹی سپون بیسن کے اور میں اس کے اندر استعمال کر رہا ہوں ایک ٹی سپون ادھک لسن کرش کیا ہوا اپنے ثابت گرم مساروں کو ہم بھون لیں گے کیونکہ گرم مسارے بھون لینے سے انٹرنلی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی فریکنس بھی کافی زیادہ انہینس ہو جاتی ہے گرم مساروں کو پیس لیں گے اب ہم کیمے کے اندر سارے مسارے شامل کرنا شروع کر دیں گے اب میں اس میں دہی شامل کر دوں گا ساتھ ہی نمک شامل کر دیں گے اس میں میٹ ٹینڈرائزر گوشت گلانے کا پاورڈر شامل کر دیں گے یہ نہ ہو تو آن ٹیبل سپون کچھا پاپیتہ بھی شامل کر سکتے ہیں حلدی شامل کر دیں گے اس میں سخہ دنیا پاورڈر شامل کریں گے لال مرش پاورڈر شامل کر دیں گے اور ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ادھرک لسن کرش کیا ہوا اب بھائی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جب مسالے اچھے سے کیمے کے اندر مکس ہو جائیں گے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے بیسن اور بیسن کو بھی شامل کرنے سے پہلے ہم بھونیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہی بھونہ جائے گا بیسن بہت جلدی کلر چینج کرنے لگ جاتا ہے جلنے لگ جاتا ہے تو دھیان رکھئے گا بیسن ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس کو بھی اپنے کیمے کے اندر شامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب میرا سب سے فیوریٹ کام سموک دینا کھیمے کو کم از کم پانچ سے دس منٹ کے لیے سموک پہ چھوڑ دیں پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں کھیمے کو سموک لگ چکا ہے سموک کے بعد کم از کم کھیمے کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم نے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اب ایک طرف دیشکی میں میں ہاف کب گھی استعمال کر رہا ہوں گھی شامل کریں گے اس میں ہم اور اس کے بعد اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے پیاس پیاس کو ہلکا گولڈن براؤن کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کیمہ کیمے کو پیاس کے اندر تھوڑا سا پھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پانی اس میں ہم دو کپ پانی شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا اور پھونیں گے بہت ہی یونیک اور زبردست قسم کا فلیور ہے اس ڈشکا اب اس کو کم از کم دس سے بندرہ منٹ کے لیے ڈھاک کے پکائیں یہ دیکھئے تیل اوپر آ رہا ہے اور یہی وہ چند آلامات ہوتی ہیں جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا کوکنگ ٹائم کتنا رہ چکا ہے آپ کباب فرائی کو چاولوں کے ساتھ سرف کریں نان چپاتی کے ساتھ سرف کریں یا فراتھا پوری کے ساتھ کھائیں ایم شور اباوٹ ڈایٹ آپ ایک دفعز کو کھا کے تو دیکھئے آپ یہ خود کہیں گے بھائی واہ مزے کو مزا آگیا یہاں پہ میں نے دھنی پودینے کو گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے ساتھ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں زیرا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کالا نمک اور میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں چارٹ مسالہ اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں سرکہ دو ٹیبل سپون سرکہ بھی اس کے اندر شامل کر رہا ہوں مزہدار سی چٹنی تیار ہے اس کے ساتھ کھانے کے لیے یہاں پہ میں شامل کر رہا ہوں کیمے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا کیوڑا ایسنس تو چلیے سرف کر دیتے ہیں میری ریسیپیز خاص طور پر ان مرد حضرات کے لیے ہوتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوکنگ کرنا نہیں آتی کوکنگ مشکل نہیں ہے پیار سے بنانا مشکل ہے سو مجھے دیجئے اب اجازت انشاء اللہ تعالی بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ پیش ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کیپ سپورٹنگ می پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل ایکن بٹن سو یو کن گیت مائی لیٹس ریسیپیز فرس خدا حافظ بطرف lite موسیقی بطرف